بی بی سی اردو کے پروگرام سیربیل میں خوش آمدین ہمارے لندن سٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامائی اندونیشیا میں سنامی سے ہلاک ہونے والوں کی کم از کم تعداد چار سو پچیس سے تجاوز کر گئی تیز بارش کے سبب انداد پہنچانے میں دشواریوں کا سامنا احتساب عدالت سے سات سال قید کی سزا پانے کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف کو اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا تیرہ سال بعد پاکستانی صوفی راک بین جنون کا آج کراچی میں کانسٹ کیا صرف وقت گزرا یا کچھ اور بھی بدل گیا اس عفصے میں دیکھے گا علی عزبت اور سلمان احمد سے گفتگو اندونیشیا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ نئے سال میں زلزلے اور قدرتی آفات کی نشاندہی کیلئے ایک نیا وارننگ سسٹم نصب کرے گی انڈونیشیا میں حالیہ سنامی کی نشاندہی موجودہ سسٹم نہیں کر پایا انڈونیشیا میں ڈیزاستر مینجمنٹ ایجنسی کے بقول آنگ کراکٹوہ نامی آتش فشا کے پٹنے سے آنے والی سنامی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد چار سو انتیس ہے لیکن اس میں اضافے کا خدشہ برقرار ہے ڈیزاستر مینجمنٹ ایجنسی کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابع زخمیوں کی تعداد ایک ہزار چار سو انسٹھ تک پہنچ چکی ہے جبکہ ایک سو پچاس افراد تا حال لا پتہ ہیں اس کے علاوہ حکام کے بقول اب تک سولہ ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اسد علی سنامی کو آئے ہوئے تین دن گزر گئے ہیں لیکن لوگ اب بھی زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں ہیں یہ مارکیٹ لبان میں ہے جو کہ پنڈلانگ صوبے میں سنامی سے سب سے اعداد متاثر ہونے والا علاقہ ہے یہ ابھی تک بند ہے اور یہاں حالات تشویشناک ہیں سنیچر کو سیلاب نے یہاں کے ساحلی علاقوں سے رخ تبدیل تو کر لیا لیکن جانے سے پہلے اس نے جنوبی سمارٹرا اور شمالی حصے کو بہت حد تک تباہ کر دیا امدادی کارکن اب بھی متاثرین کی تلاش میں ہیں تازہ موصول ہونے والی تلاش کی مطابق ہمارے امدادی کارکنان آٹھ سو لوگوں کے گروہ تک پہنچ گئے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی برادری ہے فسے ہوئے یا پھر توفان سے بھاگ کر بچ نکلنے والے لوگ ہیں یہ سب کسی بھی قسم کی امداد اور بنیادی ضرورت سے محروم تھے لاشے ملنے کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے کچھ کو جہاں بینٹن سوبے کے اس ریلیف کیمپ میں شناکت کے لیے لیا گیا ہے بہت سے بچے بھگدر میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں زخمیوں کو علاج کے لیے بھی لیا جاتا ہے لیکن امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ان پاس پانی اور عدویات کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے خطرہ بھی پوری طرح سے ٹلا نہیں اور اطلاعات ہیں کہ بدھ تک کہ ایک اور سنامی آ سکتا ہے حکام نے ساحل سمندر کے قریب لوگوں کو وہاں سے جانے کی ہدایت کی ہے ایمرجنسی سرویسز کے حکام سنامی کے آنے کی وجوہات کی جانچ کر رہی ہیں بظاہر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ آبنائے سنڈا میں انک کراکٹوہ جزیرے کے آتش فشاں پھٹنے کے سبب سمندر میں سنامی پیدا ہوئی حالیہ مہینوں کے دوران انک کراکٹوہ آتش فشاں کی حرکت میں اضافہ نظر آیا تھا انڈونیشیا زمین کے اس حصے میں واقع ہے جہاں مسلسل زلدلے اور آتش فشاں کے پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے اور بحر القاہل کے اس علاقے کو رنگ آف فائر کہتے ہیں ہاں یہ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کوم پر قارین کن موضوعات پر دلچسپی لے رہے ہیں آسمہ شیرازی کا کولم مریم نواز کی ممکنہ تحریک اور مسلحت پسندی کا شکار آپوزیشن افغان طالبان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں اور ہماری ساتھی فرد جاوید کا کولم کہ کیا بلدیاتی زمنی انتخابات میں ایم کی ایم کی بھرپور واپسی ہوئی ہے یہ ہیں دلچسپی سے پڑھے جانے والے موضوعات اعتصاب عدالت سے العزیزیہ کیس میں سات سال قید کی سزا پانے والے پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو آج منگل کے دن راول پنڈی اڈیالا جیل سے کوٹ لکپت جیل لاہور انتقل کر دیا گیا تفصیل کے ساتھ لاہور سے ہمارے رامنگار عمر دراز پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کو آج لاہور میں کوٹ لکپت جیل منتقل کر دیا گیا نواز شریف کو گزشتہ روز ایک اعتصاب عدالت نے العزیزیہ کیس میں سات برس کی قید سنائی تھی سزا کے بعد نواز شریف نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ انہیں راول پنڈی میں اڈیالا جیل میں رکھنے کے بجائے لاہور منتقل کیا جائے عدالت نے ان کی درخواست منظور کی جس کے بعد انہیں عارضی طور پر ایک روز کے لیے اڈیالا جیل راول پنڈی رکھا گیا جس کے بعد آج صبح انہیں ایک سپیشل تیارے سے اسلام آباد سے لاہور لائے گیا اور اس کے بعد انہیں لاہور میں کوٹ لکپت جیل میں منتقل کیا گیا کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کو ان کے عدے کے اعتبار سے بی کلاس فراہم کی جائے گی بی کلاس میں نواز شریف کو ٹی وی بیڈ بلینکیٹ اور ہیٹر جیسی سہولیات میسر ہوں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں کوٹ لکپت جیل کے باہر موجود رہے جنہوں نے نواز شریف کا استقبال کیا جب انہیں جیل کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور سابق وزیرالہ پنجاب شاباز شریف پہلے ہی سے کوٹ لکپت جیل لاہور میں موجود ہیں انہیں نیب ہی نے آشریانہ ہاؤزر اسکین میں گرفتار کیا تھا جس کے بعد انہیں کچھ روز جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لکپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا دنیا پھر میں مسیحی برادری آج حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت کے موقع پر کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے کیتھولک مسلک کے مسیحوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے کرسمس کے اپنے پیغام میں لوگوں کو آج کی مفاد پرست دنیا میں لالچ کی نہ بھجنے والی پیاس سے خبردار کیا ہے دنیا میں بسنے والے کیتھولک فرقے کے مسیحوں کا ایک بڑا اجتماع ویٹیکن میں منعقد ہوا جس سے پاپ فرانسس نے خطاب کیا اقوان حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز قابل میں ہونے والے خودکش حملے میں ہلاک شدگان کی تعداد تیتالیس ہو گئی ہے قابل کے مشرق حصہ میں واقعی حکومت کے رفاہی ادارے کی امارت کے باہر بارود سے بھری ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑانے کے بعد شدد پسندوں نے امارت پر حملہ کیا تھا لیبیا کے دارالحکومت رابلس میں وزارت خارجہ کی امارت پر منگل کو ہونے والے خودکش حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کا تعلق نام نہ ہاتھ شدد پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے ہے شدد پسندوں نے سب سے پہلے کار بم حملہ کیا اور اس کے بعد فائرنگ شروع کر دی امریکہ کے ایک سینئر انٹیلیجنس افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ امریکی فوج کی نظر میں چین اب تک کے حالات کے لحاظ سے امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ روس سے بھی کہیں زیادہ بڑا خطرناک ملک ہے یہ رپورٹ ایک ایسے واحل میں منظر عام پر آئی ہے کہ جب اقتصادی جنگ کے اس ماحول میں امریکہ چین پر دباؤ بڑھا رہا ہے بی بی سی کے نامہ نگاہ گورڈن کریرا کی رپورٹ سکھ لین امام کی زبانی بل ایونینہ دوسرے ملکوں کے لیے جاسوسی کرنے والوں کو پکڑنے کے ماہر ہیں انٹیلیجنس ایدارے میں ان کے دفتر کے باہر ان لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے جاسوسی کی اس خفیہ جنگ کے دوران امریکہ کو نقصان پہنچایا وہ اس بارے میں بہت صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اب خطرہ کہاں سے آ رہا ہے چین اس وقت اول نمبر کا خطرہ ہے میرے خیال میں روس کے پاس اپنی مہارت ہے لیکن قومی سلامتی کے لیے خطرے کے لحاظ سے ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو روس کا خطرہ چین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ چینی جاسوس اپنی اقتصادی ترقی کے لیے امریکہ سے تجارتی راز چورا رہے ہیں ایک چینی جاسوس زو ینجون پر اسی الزام کی تحت امریکہ میں مقدمہ چلنے والا ہے وہ سائنس دانوں انجنئرز بزنس من غرص کے ہر شعبے کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں یونیورسٹریوں میں ٹیکنیکل ریسرچ کا سرقہ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا باعث ہے لیکن امریکہ کی تشویش صرف یہی نہیں کہ چین کس طرح اقتصادی اور سنتی ترقی کر رہا ہے بلکہ تشویش یہ بھی ہے کہ چین اس اقتصادی قوت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اب چین اپنی قوت ان موضوعات پر باتچیت بند کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے جو اس کے لئے حساس ہیں مثلاً طبط اور تائیوان اور اس کا اثر اب ہالی وڈ تک پہنچ چکا ہے جہاں دو ہزار سولہ میں ایک فلم ڈاکٹر سٹرینج میں ایک برطانوی اداکاروں کو ایک طبط نجات لڑکی کا کردار ادا کرنے کے لئے کاسٹ کیا گیا تاکہ چین برا نہ منا لے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کا اثر و رسوخ لوگوں کی سوچ کو متاثر کر رہا ہے ایک سکرین رائٹر کے طور پر آپ دوسرے سکرین رائٹر سے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس بات چیت کے دوران آپ کو کوئی کہے گا اوہ آپ کو یہ کٹنا پڑے گا کیونکہ چین ایک بڑی مارکٹ ہے امریکہ کا اس وقت عظم ہے کہ وہ چین کی جاسوسی کے جال اور اثر و نفوس کو روکے برطانیہ جیسے ممالک اور چین سے تجارت کر رہے ہیں زیادہ تر خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن جلد ہی یہ بھی کچھ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا اب فلائٹ پاسپورٹ سے نہیں صرف چہرہ دکھا کر بورٹ کی جا سکے گی مگر کیسے تفصیل آنے کو ہے اور پاکستان میں صوفی راک میوزک متعرف کرانے والے بینڈ میں کیا آج بھی کل جیسا یا ماضی جیسا جنون موجود ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پیر خوشحام دیئے جب آپ بیرون ملک سفر پر جائیں تو ائرپورٹ پر اکثر بار بار پاسپورٹ دیکھانا پڑتا ہے سفر شروع کرتے وقت اور پھر منزل پر پہنچ کر بھی پاسپورٹ کے ذریعے چہرہ شنائسائی سے جان نہیں چھوٹتی پھر یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں پاسپورٹ رکھ کر بھول نہ جائیں یا سفر کے دوران گم نہ ہو جائے لیکن سوچیں کہ اگر بینا پاسپورٹ دکھائے فلائٹ اور سفر کی اجازت مل جائے تو کیسا لیکن کیسے تفصیل کے ساتھ نسرت جہاؤں بوسٹل لوگون ائرپورٹ پر فلائٹ بوٹ کرنے کا ایک نیا نظام یہاں پاسپورٹ کے بجائے چہرے پہچانے جا رہی ہیں مصافر ٹیبلٹ کو چہرہ دکھا کر پہچان کر آتے ہیں اور پھر تیارے پر چہر جاتے ہیں نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ پورڈنگ پاس کی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے اگر مسافر نے کاغذات بیک میں رکھ دیئے ہو تب بھی پریشانی کی بات نہیں مگر تصویر کھچوانے سے شرمانے والوں کے لیے ذرا مشکل ہے فیس پورٹ پر وائیڈ لینز لگا ہے جو ہر قط کے شخص کی تصویر کھچ لیتا ہے اور ہر سیکنڈ میں پچاس تصویریں کھچتی ہیں تاکہ کوئی مسافر رہنا جائے ہم نے تقریباً ڈیٹھ سو مسافروں پر مبنی فلائٹ بیس منٹ کے اندر اندر بورڈ کی ہے یہ بورڈنگ کے روایتی طریقے سے دس منٹ کم ہے جس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس نظام کے لیے مسافر کے پاس ای پاسپورٹ ہونا لازمی ہے جبکہ آن لائن چیک ان اور ائرپورٹ پر پاسپورٹ کے علاوہ کسی اور آئیڈی سے چیک ان کرنے والے اسے استعمال نہیں کر سکتے سلف بورڈنگ کا نظام باہر جانے والوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھتا ہے لیکن تیز بورڈنگ کے بدلے مسافروں کو اپنا بائیومیٹرک ڈیٹا حکام کو دینا پڑتا ہے مگر کیا صرف چہرہ پہچان کرنے کا طریقہ محفوظ ہے اب تک تو یہ ہمارے سیکیوٹی چیک سپاس کر چکا ہے ہیڈکوارٹر کی سطح پر ہمارا طریقہ کار کافی سخت ہے اور پھر ہم کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہماری پوزیشن کمزور کر دے یہ ٹکنالوجی تجرباتی طور پر پچھلے کچھ عرصے سے استعمال کی جا رہی ہے مگر اس کے دنیا بھر میں استعمال عام ہونے کے راستے میں قائد قوانین ہائل ہے بہت سے ممالک میں مسافر کو سفر کی اجازت دینے سے پہلے امیگریشن آفسر کے لیے شناکتی کاغذات دیکھنا نازم ہے یہی نہیں منزل پر پہنچنے کے بعد کاغذات کی پھر ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہر ملک کے قوانین مختلف ہوتے ہیں تین پرانے دوست علی عظمت، سلمان احمد اور برائن اوکانل برسو بعد ایک بار پھر گانے کے لیے اگجا ہوئے ہیں اور جنون بین کئی سال کے وفعے کے بعد ایک بار پھر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے اور آج کراچی میں ان کا کانسٹ بھی ہے بی بی سی کی فی فی حارون نے علی عظمت اور سلمان احمد سے ملاقات کی ہم نے تو کچھ نہیں سکھا وقت نہیں سکھایا زمانیہ کے تھپیڑوں نے سکھا دیا ادوائیز یہاں پہ اس زمانے میں تو تو اگر آپ کسی گٹار پلیئر کے پاس جاتے تھے کہتے ہیں سر مجھے دو کارٹ سکھا دے تو گھر واپس آئے تو گھر آئے تو مراسی بننا چاہ رہا ہے ایک ہی ایک بیٹا ہے وہ تو مراسی بن جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا سٹیگما تھا اس زمانے میں اور آبیسی دیور ایبسلوٹلی کوئی چانس نہیں تھا کہ کہیں پہ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ کریئیٹیو چیزیں آپ کو سکھا رہے ہو اور یہاں اس طرح کی انوائیمنٹ ہو جہاں پہ چار کریئیٹیو لوگ مل بیٹھے تو یہ اسی طرح ڈھونڈنا پڑتا تھا محلے میں نکل کے بلی کی طرح سنتے سنتے پہنچ کے اس گھر میں گٹار ہے دروادہ کٹ گٹار ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب کراچی میں جنون پریکٹس کرتے تھے گھر پہ اس طرح یہ چھ سات آٹھ سال کے اس طرح کرتے ہیں تو کیا ہوتا تھا مجھے بھی شیر جان یہاں کھڑا ہے اس میں پلاسٹک کا ایک گٹار ہوتا تھا جب ہم ایک چھوٹے کمنے میں جائم کر رہے ہیں تو یہ وہ دروازہ تھا اس کے ونڈو تھی تو انہوں نے یا باندے ہوئے تینوں نے پلاسٹک گٹار اور یہ اس طرح سا کر کے کرے جا رہے کرے جا رہے کرے جا رہے پورا دو گھنٹے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں آج شیر جان جو ہے وہ دو سو کمپوزیشنز کر چکا اور اس نے کوک سٹوڈیو پہ اپیر ہو چکا ہے اپنے انگلیش بینڈ کے ساتھ اس نے ریلیس کیا جب ایک سسائیٹی میں آرٹس ان کلچیں کی قدر آ جائیں ینگ لوگوں تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے کبھی بھی نہیں جائیں گے انہوں نے پیار آئے گا دل میں جب بھی کوئی دیکھیں میں آج ہی مود بنانے کے لیے کیونکہ بڑا ہوت لگتا کیا کہ کامرے تین لگے ہیں آپ ایک اور بنانے کے لیے اب ایک ٹائپ کا راک میوزک نہیں ہے کوئی میٹل راک ہے ہارڈ راک ہے کوئی آلٹرنیٹیو راک ہے بلا 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 سو این ان سوار پاپ راک بہت ساری سی کس میں بن گئی اور تو سم ایکسٹینڈ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ راک میوزک ویسٹ میں بھی تھوڑ سا کارنرڈ ہو گیا کیونکہ وہی کیونکہ تھری کارڈ پروگریشن زیادہ چار کارڈ وہی ریفز ہیں اور وہی ڈرم بیٹس ہیں تو جن لوگوں نے اس میں جدد کی ہے وہ چل رہے ہیں یعنی کہ پرانا ساؤنڈ کچھ لوگ اپنے اچھے گانوں کی ویسے چل رہے ہیں کچھ لوگ اچھے گانے اور اپنے ساؤنڈ کی ویسے چل رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ جدد لاتے ہیں جو کہ نیو ٹرینڈز کو لے کے آتے ہیں ہماری ذلتی پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو شوکیس کیا ہے ہم ہمیشہ جو ویسٹرن آئے ہیں کہ یہاں تو عورتوں کو روپیسٹ کرے جاتا ہے یہاں تو بچوں کو پتہ نہیں کام کروایا جاتا ہے یہاں تو ٹررئرزم ہے اس لیے کہ اندر ہم گھومی جاتے ہیں گھومی جاتے ہیں اصل میں پاکستان ایک رچ ڈائمنڈ ہے دیکھیں میں بتاؤں کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا کائدے آزم ایک ریفارمر تھے برے صغیر کے وہ ایک موڈن مسلم تھے اور ان کی ویژن جو پاکستان کیلئے تھی بہت بڑی ویژن تھی ایک میں یہ کہ انہوں نے کہا تھا ریلیجس فریڈم ہونا چاہیے ہر انسان کو اپنے گرجے میں اپنے مندر میں اپنے گردوارے میں اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھیں خواتین کے حقوقوں اور ان کی ویژن پاکستان کیلئے تھی کہ ایک آزاد ملک ہو تو جب ان کی فلم کے لئے ہم نے تین سانگ کیا جنون سے اور عشق سے ملتی آزادی قربانی کی باہوں میں ملتی آزادی ہم بھی پاکستانی ہم نے خیادی آزادن کو نہیں دیکھا لیکن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی ویژن کو تو اس پچیس دیسبر کو ہم ان کی دونوں ویژنز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک ان کی اینورسٹری کو اور ان میں یہ جنون تھا کہ وہ پاکستان کیلئے لڑ سکے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنے چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلینلس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسرائب کے نہ مت بھولیے گا اگر آپ چاہئے تو مجھ سے ہمارے ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین تحتتام کو پہنچا آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ